السلام علیکم دوستو ہماری زندگیوں میں ہمارے خاندان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک، ان کے ساتھ ہمارا اخلاق، ہمارے ایمان کی علامت ہوتی ہے اور وہ ہیں ہمارے ہمسائے ناظرین یہ وہی لوگ ہیں جن سے ہماری روزانہ ملاقات ہوتی ہے جن سے روزانہ سلام دعا ہوتی ہے لیکن ان لوگوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے شاید اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کی سوچوں میں بہت تبدیلی آ جائے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کسیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں یا نصارہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دس عورتوں سے زنا کرنے والا شخص کا گناہ اس شخص کے گناہ سے کم ہے جس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کیا ہو اور دس چوریاں کرنے والے شخص کا گناہ اس شخص کے گناہ سے کم ہے جس نے اپنے ہمسائے کے گھر میں چوری کی ہو اگر ہم تھوڑا سا سوچیں تو ہماری دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے یہ ایک گناہ ہی بہت ہے حضرت شریح سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھا گیا یا رسول اللہ کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہ ہو تھوڑا سا سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے اور یہ بات تین بار دہرا دی کہ جس سے اس پر پکی سند ہو جاتی ہے کہ ایسے بندے میں ایمان نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے تنگ کرنے کی وجہ سے اس کی آدات کی وجہ سے اس کی طبیعت کی وجہ سے اسے خوف کھاتا ہو ناظرین یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے ہمسائے یا اپنے بھائی کے لیے وہی بات دل سے نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے آگے صحیح مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا ایمان اللہ سبحانہ وآلہ اور روز قیامت پر ہو پس اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا اسے خاموش رہنا چاہیے اور جس شخص کا ایمان اللہ سبحانہ وآلہ اور روز قیامت پر ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے اور جس شخص کا ایمان اللہ سبحانہ وآلہ اور روز قیامت پر ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان پر اکرام کرے اور جو شخص اللہ سبحانہ وآلہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پرہزگاری کر سب سے زیادہ عابد تو ہوگا تو کناعت کر سب سے زیادہ شاکر تو ہوگا اور تو لوگوں کے لیے وہی چاہ جو اپنے لیے چاہتا ہے تو مومن ہوگا اور جو تیرا ہمسائے ہو اس سے نیک سلوک کر تو مسلمان ہوگا اور ہنسی کم کر اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مار ڈالتا ہے ناظرین یہ بہت ہی باریک نکتہ ہے کہ آپ کی عبادات آپ کی پرہزگاری آپ کے اپنے لیے ہے آپ اس سے عابد کہلائیں گے آپ اس سے زاہد کہلائیں گے لیکن آپ کے اسلام کی اکملیت یا اس کا مکمل ہونا اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے ہمسائے اور آپ کے اردگرد کے لوگ آپ سے خوش ہوں اور آپ کے اخلاق کی گواہی دیں اسی مضمون کی ایک اور حدیث مشکات المساوی شریف میں ہے یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا ہمسائے اس کے پہلوں میں بھوکا ہو ناظرین و حاضرین اس زندگی میں ساری کی ساری گیم اخلاقیات کی ہے جس کا اخلاق اچھا ہوا وہ قیامت والے دن پار ہو جائے گا اور جس کا اخلاق اچھا نہ ہوا اور اگلی حدیث میں یہی ارشاد ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ضرر رسانیوں سے اس کا ہمسائے محفوظ نہ ہو تھوڑا سا غور کریں اس حدیث کے الفاظ پہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا کہ جس کی وجہ سے اس کے ہمسائے تنگ ہوں کہ جس کی عادات کی وجہ سے اس کے ہمسائے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھتے ہوں اور اگلی حدیث آپ کو یہ بات بلکل کھول کر بتا دے گی کہ ایک انسان کی زندگی میں ہمسائے اور اخلاق کا کیا تعلق ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی شخص نے ارس کیا یا رسول اللہ فلا عورت کا زیادہ نماز روزے اور قسرت صدقہ و خیرات کی وجہ سے بڑا چرچہ ہے یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت بہت زیادہ عبادت کرتی ہے اور قسرت سے صدقہ و خیرات کرتی رہتی ہے لیکن وہ اپنے زبان کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وہ دوزخ میں جائے گی کیا مطلب وہاں ناظرین اس کا اس کی عبادات اس کی پرہزگاری اس عورت کا تقویہ وہ عورت چونکہ اپنی زبان اور گالم گلوچ کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچ جاتی تھی اس لیے وہ دوزخ میں ڈالی جائے گی باوجود یہ کہ نماز روزہ اور صدقہ و خیرات افضل ترین عبادات میں سے ہیں لیکن اس کی یہ عبادتیں بھی اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوں گی پھر اسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلا عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت کم روزے رکھتی ہے بہت کم صدقہ کرتی ہے بہت کم نماز پڑتی ہے اور حقیقت میں اس کا صدقہ و خیرات کرود کے چند ٹکروں سے آگے نہیں بڑھتا لیکن وہ اپنے زبان کے ذریعے اپنے ہمسائیوں کو تکلیف نہیں پہنچ جاتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی زلت سے بچنے اپنے اہل وآیال کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے اور اپنے ہمسائے کے ساتھ احسان کرنے کی خاطر جائز وسائل و ذرائع سے دنیا کے مال و اسباب کو حاصل کرے وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودویں رات کے چاند کے مانند روشن و منور ہوگا اور جو شخص مال و دولت میں اضافہ کرنے اپنی امارت و دولت مندی کے ذریعے غرباء و فقراء پر فخر کرنے اور نام و نمود کے لیے جائز وسائل سے دنیا کو حاصل کرے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر غضبناک ہوگا ایک بندہ ہے کہ جو حلال طریقے سے رزق کما رہا ہے لیکن اس کی نیت غلط ہے تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے غصے کا حق دار ہے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہمیں برابر وسیعت کرتے رہے پڑوسیوں کے لیے یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ ان کو وارث بنا دیں گے یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمسائیوں کے بارے میں اتنی زیادہ تاقید کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنا لگے کہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہمسائیوں کی وراست کے احکام ہی نہ آ جائیں مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر یعنی کہ حضرت جعفر تیار کے انتقال کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیعت سے فرمایا کہ جعفر کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ انہیں ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جو انہیں کھانے پکانے سے باز رکھتا ہے مشکات شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شوربہ پکاؤ یعنی کہ جب تم سالن بناو تو اس میں پانی زیادہ ڈال لو اور اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھو مشکات شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیک وقت دو شخص دعوت دیں تو ان میں سے اس شخص کی دعوت قبول کرو جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو اور اگر ان میں سے ایک نے پہلے مدو کیا اور دوسری نے اس کے بعد دعوت دی تو اس صورت میں اس شخص کی دعوت قبول کی جائے جس نے پہلے مدو کیا ہو اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے محلے میں امن و سکون ہو تو اس کا بھی ایک وظیفہ ہے بہت آسان وظیفہ ہے ناظرین مشکات شریف میں امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہو فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی کے ممبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت القرسی پڑھتا ہے اسے بہشت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک سکتی اور جو آدمی آیت القرسی کو اپنے خوابگاہ میں جاتے وقت یعنی سونے سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مکان میں اور اس کے ہمسائے میں یعنی جو مکانات اس کے مکان سے ملے ہوئے ہیں اور اس کے اردگرد کے مکانات میں جو کہ اگرچہ اس کے مکان سے متصل نہ ہوں امن دیتا ہے آیت القرسی کی ناظرین بہت فضیلت ہے حضرت ابو حریر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے ہمسائے کی بھیجی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو آگے ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو برے ہمسائے سے رہنے کی جگہ میں یعنی بستی اور شہر میں یعنی کہ آپ لوگ جہاں رہتے ہیں اس لیے کہ جنگل کا ہمسائے وہ تو ہٹ چاہتا ہے مطلب یہ ہوا کہ جب آپ سفر میں ہوں تو جو آپ کے سفر کا ساتھی ہے اگر وہ آپ کو برا ملا ہے تو وہ ایک دن یا دو دن آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جو آپ کی بستی کا ہمسائے ہے جہاں پر رہتے ہیں وہاں کا جو ہمسائے ہے وہ تو ادھر ہی رہ رہا ہے اور اس کی بری عادات اور اس کے بری اخلاق جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے برے ہمسائے سے اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کی پوری گلی میں صرف ایک بندہ ایسا ہو کہ جو برا ہو تو پوری گلی اس سے تنگ پڑ جاتا مجھے یقین ہے کہ ہر ایک اس تجربے سے گزر چکا ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں برے ہمسائےوں کے شر سے بچائے ناظرین یہ آخری حدیث ہے اس ویڈیو کی اور یہ اہم ترین حدیث ہے ویڈیو کی جس سے آپ کو ہمسائیوں کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ وہ آپ کی جنت ہیں اور وہ ہی آپ کی دوزخ ہیں سنن ابن ماجہ میں حضرت عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا اس کی خوبیاں اور تعریفیں کی گئیں یعنی کہ لوگوں نے اس کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کی بہت نیک انسان تھا بہت پارسا تھا لوگ اسے بہت خوش تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی کہ جنت واجب ہو گئی پھر ایک اور جنازہ گزرا جس کی برائیاں ذکر کی گئیں یعنی کہ اخلاق میں اچھا نہیں تھا ہم اسے بہت تنگ تھے وغیرہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی یعنی کہ دوزخ واجب ہو گئی تو عرص کیا گیا اس کے لیے بھی واجب ہو گئی اور اس کے لیے بھی واجب ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی گواہی ہے اہل ایمان زمین میں اللہ کے گواہ ہیں ناظرین وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو جنازے والے کے بارے میں جانتے ہیں اس کے خاندان والے اس کے ملنے والے وہ لوگ جس کے ساتھ اس بندے نے ڈیلنگز کی ہیں اس کے ہمسائے ان لوگوں کی وجہ سے جنبت اور دوزہ واجب اپنے ایڈکیٹ کے لوگوں کا بہت زیادہ خیاب رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ